موسیقی 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 مکی صورت ایک رکو یارہ آیات ترتیب کے اعتبار سے نائنٹی تھرڈ نمبر پر آنے والی صورت پہلا ہی لفظ اللہ نے سورج کی روشنی چاشت کے وقت سورج کی دھوب کی قسم کھائی اس حوالے سے صورت کا نام ابتدائی مکی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا سلسلہ کشتیر کے لیے منقطع ہوا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی آپ کو تسلی دھارس امید دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہو کر دو صورتوں کا سلسل نازل فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَتَعْزَا وَالدُّحَا اللہ نے قسم کھائی ہے پیچھے صورت میں بھی وَالشَمْتِ وَالدُّحَا اللہ نے قسم کھائی ہے سورج کی روشنی کی سورج کی دھوب کی اور چاشت کی وقت کی قسم میں سورج کی روشنی کی سورج کی دھوب کی اور چاشت کی وقت کی اور رات کی ایسا سجا اور رات کی جب وہ جب وہ چھا جاتی ہے مَا وَتَعَكَ رَبُّكَ مَمَا قَلَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا ہے سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے پیار کتنی محبت کسا تسلی تشفی حوصلہ دینے کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں واقع کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انتخاب کے بعد ابھی یہ بالکل ابتدائی دور کا معاملہ ہے آپ کو بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیاتِ طیبہ میں کچھ موقع ایسے آئے ابتدائی نبوت کے دور میں بھی اور بعد میں بھی جب نبوت کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے روک دیا جاتا تھا اسطلاع میں ایسے ایسے موقعوں کو کیا کہا جاتا ہے فترہ تلوہی فترہ کا مطلب ہوتا ہے رک جانا ابسٹرکشن تو ایسا ہی ایک پیریٹ ہے آپ کو بتائیں کہ سورہ قہب سے پہلے بھی نزول سے پہلے بھی وہ کچھ دیر کے لیے یہ تو آخری مکی دور کا معاملہ ہے لیکن ابتدائی مکی دور میں بھی کچھ دیر کے لیے وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہوتا تھا پیچھے ہم دیکھ چونکہ سورہ متصر سے پہلے بھی ایسے ہی معاملہ ہوا تھا تو لہٰذا یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہو گیا انہی جوزہ جبریلی امین وحی کے اقامات لا رہے تو کچھ دیر کے لیے انہوں نے آنا روک دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید پریشانی کا غم کا شکار نڈھال اور غم کیا تھا ہمیں حدیث اور روایات سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم یہ تھا کہ کہیں کہیں مجھ سے نبوت واپس تو نہیں لے لی گئی کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہیں میرا رب مجھ سے روٹ تو نہیں گیا کہیں اب ایسے تو نہیں ہو گا کہ وہی کا سلسلہ ہی اب قائم نہیں ہو گا کہیں اللہ کا کلام مجھ تک نہیں پہنچے گا ہم میں خدایت کے اس ذریعے سے محروم ہو جاؤں گا یہ خوف یہ پریشانی آگے رکھ کے آگے چلنے سے پہلے ذہا رکھ کر دیکھیں کیا کیا روی یہ پتا چل رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں اللہ اللہ کے قرب کا شوق اللہ کے کلام قرآن کو سیکھنے کا شغف اور شوق حصول علم کی طلب اور تڑب پھر جنت کا رستہ سیکھنے کا شوق جنت کی پہچان کرنے کا شوق ہدایت کے رستے کو جاننے پہچاننے کا شوق انسانیت کو فلا کا نسخہ پہچانے کا شوق اپنے اردگرد اللہ کے بندوں کو جنت کا رستہ اور ہدایت کا رستہ سکھانے کی فکر ہم سب پہلے اپنا محاسمہ کریں جیسے پہلے بھی کیا کیا ہمارے شوق ایسے ہیں کیا ہماری فکریں ایسی ہیں کیا ہمارے غم ایسے ہیں کیا ہم ایسی چیزوں پر کیا تعلق بالقرآن اگر کبھی کہیں کٹ گیا چھٹ گیا کیا ہم ایسے تڑپیں گے ہماری لئے یہ نمونہ ہے اب جب آپ اتنے شدید پریشان تھے تو پھر اللہ سبحانہ تعالی اپنے محبوب کو تسلیہ دیتے نظر آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی بتانے رب روٹ تو نہیں کیا کہیں میرا رب مجھے نراز تو نہیں ہو کیا کہیں میرا رب نے مجھے چھوڑی تو نہیں دیا اللہ نے تسلی دی مجھے دن کی روشنی کی قسم مجھے سورج کی دھوپ کی قسم مجھے چاشت کے وقت کی قسم میں نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور میں آپ سے نراز نہیں ہوا سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کا درجہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالی ان کی پریشانی پر پیچین ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ان کے غم میں ان کو تسلی دے رہے ہیں ان کو ڈھارس دے رہے ہیں ان کو حاصلہ دے رہے ہیں ان کو امید دے رہے ہیں قسمیں کھا کھا کے ان کی پریشانی کو دور کرنے کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں یہ ہے محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش قسمت ہے ہم کتنے خوش قسمت ہے ہم کتنا بڑا احسان ہے ہمارے محسن رب کا کہ ہمیں اپنے اس نے اس محبوب نبی کا امتی بنا دیا ہمیں اپنے اس اللہ سبحانہ تعالی نے اس نبی کا امتی بنا دیا الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ اس نعمت کی قدردانی کی اور عملی شکر کی توفیق عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی تسلی بھی دے رہے ہیں قسمیں کھا کھا کر یقین دلانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور ساتھ لاجک پر سمجھا رہے ہیں اور لاجک کے لئے اللہ نے یہ قسمیں کھائی ہیں اللہ کے کلام کا ایک ربط اور اللہ کے کلام کی بلکل ایک خلاسہ ہونا دیکھیں کہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ انہی قسموں کے ساتھ بات میں زور بھی اور انہی قسموں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی بھی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو سورج کی اور دن اور رات کی قسم کیوں کھائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرت الوحی کی کیفیت کی حکمت سمجھانے کے لئے پتہ ہے جارہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دن سورج چڑھتا ہے رات کا اندھیرہ چھٹ جاتا ہے پاپ پھڑتی ہے سورج چڑھتا ہے دن کی روشنی پھیل جاتی ہے دن کی روشنی آ جاتی ہے سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں شورو گل شروع ہوتا ہے ایکٹیوٹی شروع ہوتی ہے لوگوں کی دوڑ دوب سعی بھاگ دوڑ کام کاج سب شروع ہو جاتے ہیں جتنی دیر لوگ سورج چمکتا رہتا ہے دن رہتا ہے لوگ بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں کام کاج محنت مشکت کسان جو ہیں وہ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں سنتکار اپنی تجارتیں کوئی کہیں کوئی بچے کوئی بوڑے سب ہی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں لیکن پھر لیکن پھر یہ کہ کام کاج کرتے کرتے انسان تھک جاتا ہے نا اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے کائنات کا بھی مالک ہے اور خالق ہے اس انسان کی مشینری کو جسم کو جانتا ہے پھر اللہ خالق مالک جاننے والا اس کی حکم سے یہ سورج غروب ہو جاتا ہے پھر رات کی چادر رات کا اندھیرہ رات کی خاموشی رات کا سکون رات کا سکوت آ جاتا ہے تاکہ دن کے روشنی کے سورج کے اجالے دن میں وہ جو کام کاج کرتے کرتے جن کے جسم تھک گئے تھے جن کے ہاتھ تھک گئے تھے جن کے عصاب تھک گئے تھے جن کی آنکھیں تھک گئیں تھیں جن کے پہلو تھک گئے تھے جن کے چل چل کے پاؤں تھک گئے تھے جن کے کمریں دکھنے لگیں تھیں لکھ لکھ کے ہاتھ تھک گئے تھے وہ اب کیا کریں اب وہ سو جائیں اب وہ آرام کر لیں تاکہ رات کی نیند میں ان کو راحت بھی ملے ان کو سکون بھی ملے ان کے جسم کی جو وہ توڑ پھوڑ ہے ان کے باڈی کی ریپیر بھی ہو جائے اور ان کا جسم پھر سے تو رو تازہ فریش ہوگے اگلے دن کے سورج کے چڑھنے سے پہلے تازہ دموں کے اگلے دن کی منتوں اور مشقتوں کے قابل ہو جائے تم دیکھتے نہیں ہو روز سورج آتے اور پھر وہ غروب ہو جاتا ہے تاکہ رات رات کی نیند تمہیں سکون دے کر اگلے دن کے لئے تمہاری بیٹری چارج کرے جسمانی طور پر آسابی طور پر دیکھو اگر لگاتار سورج چمکتا رہے اور لگاتار دن رہے تمہارے لئے کام لگاتار ممکن ہوتا تم تو تھک جاتے تم تو نڈھال ہو جاتے تم تو بالکل برے حال ہو جاتے تو وہ خالق مالک اس لئے تمہاری آرام کے لئے تمہاری سہولت کے لئے تمہارے جسم تمہارے دماغ تمہارے ذہن تمہارے آساب تمہارے خواست کے سپون کے لئے سورج چڑھاتا ہے سورج چلاتا ہے غروب کرتا ہے دن کے بعد رات لاتا ہے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو وہی ہے نا وہی آپ کے آساب پر ایک بوجھ ہوتا تھا آپ کو پتہ ہے کتنی بھاری ہوتی تھی کتنی مشکت طلب ہوتی تھی کتنا زیادہ آپ کے نفس پر یاد کرنا ہوتا تھا ہفز میں ڈالا جاتا تھا آپ پڑھتے تھے سناتے تھے لکھواتے تھے سمجھاتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فترہ تول وحی کا پیریٹ اسی لئے آ جاتا ہے کہ اگر یہ وحی کا نور یہ وحی کی روشنی آپ کے آساب پر لگاتار پڑتی رہی آپ کے جسم پر لگاتار یہ بوجھ گنا رہا تو آپ تھک جائیں گے آپ کی تھکاوٹ کا آپ کے جسم کے بوجھ کو ہلکہ کرنے کے لئے آپ کے آساب کے پریشر کو لیٹ گو کرنے کے لئے تھوڑی دیر یہ وحی کا سلسلہ ویسے ہی منقطع کیا جاتا ہے جسے سورج غروب کرنے کے بعد رات کا اندھیرہ لائی جاتا ہے کبھی کوئی رات ہمیشہ نہیں رہتی اگلا سورج چڑھ جاتا ہے نا اور رات کے آنے میں حکمت اور مقصد ہوتی ہے نا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس فترہ تو الوحی میں آپ پریشان نہ ہوں نہ رب نے چھوڑا ہے نہ رب نے ناراضگی کا معاملہ اختیار کیا ہے رب راضی بھی ہے رب آپ کو تھامے ہوئے بھی ہیں آپ کی نبوت کا سلسلہ بھی ہے رب آپ سے راضی بھی ہے لیکن آپ کی آسانی کے لئے آپ کی سخولت کے لئے آپ کے جسم آپ کے آساب کی سخولت کے لئے یہ وحی کا سلسلہ حکمت عملی سے کچھ دیر کے لئے روک دیا گیا تھا اب پھر آہستہ آہستہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشک اور وحی کی تربیت کے بعد آتی ہو گئے تھے تو پھر وطرہ تو الوحی کا سلسلہ جو ہے یہ پھر بعد میں نہیں آتے تو لہٰذا یہ وجہ اور حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا بتا کر پریشان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جارہی ہے اور لوجیکلی اس کی وجہ اور حکمت عملی سمجھائی جارہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سمجھا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہاں کیسے پریشان اپنے نبی کو تسلیاں ڈھارس ہوس تو پھر اللہ وجہ سمجھا سمجھا کے لوجیکلی بتا رہے ہیں اور پھر تسلی کیسے دی جارہی ہے اللہ نے فرما ہے میں تمہیں چھوڑا نہیں ہے میں ناراض نہیں ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو آخرت بعد والی آپ کے لئے پہلے سے بہتر ہوگی یہ بھئی کا سلسلہ یہ نبوت کی لڑی آپ صرف چھوٹے گی نہیں آخرت خیر اللہ کا منالولہ کے دو تین معنی تفسیر میں آتے ہیں ایک مطلب تو یہ کہ نبوت سے پہلے والے زمانے کے مقابلے میں نبوت سے بعد والا دور جب آپ کو اللہ نے خدایت کا رستہ سکھا دیا ہے پنویسرہ لیلیسرہ آسانی پر دین پر چلنے کا طریقہ آسان کر دیا ہے تو نبوت سے پہلے والی زندگی کے بعد کے دور کے مقابلے میں بعد والی زندگی زیادہ اچھی ہوگی زیادہ بہتر ہوگی زیادہ رب پسند ہوگی یا پھر آپ کی مکی دور کے مقابلے میں آپ کا مدنی دور زیادہ آسان ہوگا زیادہ بہتر ہوگا اس میں دین کی دعوت تبلیغ اشاعت نفاظ وہ زیادہ بہتر طریقے میں کر پائیں گے مکی دور میں تسلی دی جاری ہے اور یا اس دنیا کے مقابلے میں آخرت آپ کے لئے بہتر ہوگی ترجیحات سمجھائی جاری ہے تسلی بتائی جاری ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَعْرُزَا وَعْمَد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو فطرت الوحی تو اس وجہ سے آئی تھی میں نے چھوڑا نہیں ہے میں ناراض نہیں ہوں بعد میں آنے والی حالت بہتر ہوگی اور ان قریب اور ان قریب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے کیسے اللہ تسلی دے رہے ہیں کیسے اللہ حصلے دے رہے ہیں پیچھے کا تذکرہ کر رہے ہیں اور میں اور دے دوں گا پریشان نہ ہو میں چھوڑتا نہیں ہوں جب آپ آدھی ہو جائیں گے زیادہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے تو میں اور دوں گا دھیر سا دوں گا اور اللہ نے دیا بھی پوری سورہ آنام میں ایک موقع پر نازل ہو جاتی فَرَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَعْرَزَا یہ سلسلہ وَعِقَ ختم نہیں ہوگا میں آپ کو اور دوں گا اور دھیر سا اور دوں گا اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِي مَنْ فَابَ اچھا میں آپ کو مستقبل میں نہیں صرف کیسے اللہ سبحانہ تعالی یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے نہیں چھوڑا میں نہیں ناراض ہوا میں مستقبل میں بھی دوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو آپ سوچیں میں نے تو آپ کو آپ کے ماضی میں بھی نہیں چھوڑا تھا جب میں نے آپ کو نبوت کے لئے منتخب نہیں کیا تھا میں نے تو آپ کو تب بھی نہیں چھوڑا تھا میں نے تو تب بھی آپ پر کتنا کرم کیا تھا میں اب آپ کو نبی منتخب کرنے کے بعد چھوڑ دوں گا اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِي مَنْ فَابَ کیا میں نے میں نے ننے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پایا تھا تو میں نے ٹھکانہ نہیں دیا تھا میں آپ کو اب چھوڑ دوں گا کیسے کیسے یتیمی کا دور اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے کرم سے کٹا تھا والد کے سایہ شفقت سے تو ولادت سے پہلے ہی محروم ہو گئے تھے حضرت عبداللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے والد کا سایہ تو ملا ہی نہیں تھا اور پھر والدہ چھ سال کی عمر تھی والدہ لے کر مدینہ ننیال کی ملاقات کے لیے لے کے گئی تھی واپسی کے سفر پر زندگی نے سانس نہ دیا زندگی نے مولت نہ دی ابوا کے مقام پر فوت ہو گئی تھی ماں کی شفقت اور ماں کے سائے اور محبت سے اور ماں کی گود اور لم سے بھی محروم ہو کہتے ہیں اللہ نے یتیمی کی اس حالت میں اور اس چھوٹی عمر میں اتنے چھوٹے یتیم بچے کو کیا چھوڑ دیا تھا یہی تو اللہ فرما رہے ہیں جب اس وقت آپ بالکل تنہا رہ گئے تھے بیار و مددگار رہ گئے تھے نہ ماں تھی نہ باپ تھا نہ بہن تھا نہ بھائی تھا میں نے تو اس وقت نہیں چھوڑا تھا کیا آپ چھوڑوں گا میں نہیں چھوڑوں گا آپ نے مجھے تھاما ہے میں آپ کو تھاموں گا کیسے اللہ نے پہلے وہ وہ لانڈی جو ہیں وہ پہنچا دیتی ہیں خیریت اور آفیت کے ساتھ حضرت ابو عبد المطلب کے پاس پھر دادا نے کفالت کی دادا تو باپ سے بڑھ کے ہوتا ہے دادا تو باپ سے زیادہ محبت کرنے والا وہ نرمی وہ شفقت وہ محبت اس وقت بہت ہی زیادہ چاہیے تھا یتیمی کے زخموں پر اللہ نے دادا کی شفقت اب پھر یارت رکھیں کہ بسہوں کا جو گرانڈ پیرنٹس ہیں وہ شاید اس نرمی کی وجہ سے اور اس ایکسٹرا محبت کی وجہ سے اس طرح تربیت نہیں کرتے اور بے جان لاد پیار کا طریقہ اختیار کرتے ہیں پیرنٹس اور گرانڈ پیرنٹس کی ہینڈلنگ میں ایک گروس ڈیفرنس ہے اب جب یتیمی کا زخم لگا تھا اس وقت بہت محبت چاہیے تھی اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دادا کی محبت اور شفقت وہ دے دی اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دادا کو بھی اٹھا لیا اور پھر پھر چچا حضرت ابو طالب کتنی محبت کتنی شفقت کتنی خمدردی کتنی معاورت اسلام نہیں بھی قبول کرتے مال خرچ کرتے ہیں اسلام نہیں بھی قبول کرتے حفاظت کرتے ہیں اسلام نہیں بھی قبول کرتے شعب ابھی طالب میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں قریش مکہ کوئی نہیں کوئی تو ڈر تھا اور پھر حضرت ابو طالب جنہوں نے اتنی محبت کی دستر خان پر کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دستر خان پر ساتھ نہیں ہوتے تھے حضرت ابو طالب کی شکل میں اتنا شفیق چچا آخرکار ایک چچا ابو لحب پہ تو تھا ایک چچا حضرت عباس پہ تو تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اخت تک بدر تک تو لہٰذا حضرت حمزہ بھی تو تھے جنہوں نے اتنی دیر میں اسلام قبول کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی محبت ڈال دی حضرت ابو طالب کے دل میں اور پھر ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد کی شکل میں ماں کی کمی نہیں رہنے دی پھر بہن بھائی دے دیئے وہ بچے دے دیئے حضرت جعفر حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسد علی جیسے ساتھی پیارے بھائی دے دیئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تو یتیمی کے دور میں بھی آپ کے ذریعے بس سے اللہ اسبام بنائے دی آپ کو راستے سے ہٹا واپایا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں قرآن کی اس آیت سے یہ مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنی زندگی کے کسی ہیتے میں دوالن کی قیفیت میں تھے یہاں پہ دوالن سے مطلب کیا ہے آپ رستے سے ہٹے وے تھے تحید پرست تھے مسلمِ خانیف تھے اللہ کی پہچانتی اس لئے تو اللہ کی حق اور دین کی تلاش میں نکلے تھے یعنی اصل سراتِ مستقیم کا وہ کوڈ آف لائف پتا نہیں تھا لیکن بھٹکے کہیں نہیں تھے کہیں اللہ کی نام فرمانی اور بے راہ روی کا کام نہیں ہوا تھا ہم کتنے واقعات پڑ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے کے دور میں بھی سارے کے سارے کام سلیم فطرت ہیں اور اللہ کی فرما برداری کے مطابق کام ہے اور کہیں کوئی نام فرمانی کا کام نہیں ہوا حضرت خدیجہ تلکبرہ نے جب پہلی گواہی دی تھی پہلی بہی پر تو کیا کہتی تھی حضرت خدیجہ نے یہ کہتا ہے کہ اللہ آپ کو زیادہ نہیں کرے گا آپ سب کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہیں قریبوں مسکینوں محتاجوں کو قما کے دیتے ہیں ہمسائیوں کا حد قدا کرتے ہیں اللہ کی بندگی کرتے ہیں سب کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتے ہیں قریبوں مسکینوں محتاجوں کی مدد آانت کرتے ہیں اللہ آپ کو زیادہ نہیں کرے گا یہ آپ کے آپ کی اخلاقیں حضرت نبوت سے پہلے تھے وہ ایک واقعہ آپ نے حسن بخاری میں پڑھا کہ جب وہ گارہ اور پتھر ڈھوکے جارہا تھا اور خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر ہو رہی تھی تو چچا حضرت عباس نے کہا تھا کہ یہ تہبن جو ہے وہ رکاوٹ بن رہا ہے تو تہبن کو اتار کے کندے پر ڈال لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی جب بات مانی تھی اور وہ سطر کھلا تھا تو بہوش ہو کے گر گئے تھے تو لہٰذا آپ نے زندگی میں کوئی ایسا کام آپ سے سرزت نہیں ہوا یہاں سے دوالن کا مطلب یہ تمہیں اصل رستہ نہیں پتا تھا اللہ کی عبادت کا صحیح طریقہ نہیں پتا تھا تو تب جب تم اتنے اپسیٹ تھے خود بھی ہدایت کا رستہ چاہتے تھے صحیح ذابطہ حیات سیکھنا چاہتے تھے اپنے بندوں کو بھی اس ذابطہ حیات کے رنگ میں رنگنا چاہتے تھے تب تب ابھی نبوت سے پہلے کیا اللہ نے ہدایت نہیں دی تھی اکرب اس میں رب کل نزی خلق کی وہی نہیں بھیجی تھی اور جب تم تندس تھے جب تمہارے پاس مال نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جب فوت ہوئے ہیں تو میراس میں کیا چھوڑ کے گئے تھے ایک اونٹنی اور ایک لونڈی اس کے علاوہ تو کچھ پہ نہیں تھا مالی طور پر تندس تھے پکریاں چلانے تک پر مجبور تھے تو بس کوئی مال نہیں تھا فاغنا اللہ نے وسیلہ کس کو بنایا تھا آوہ کا وسیلہ اللہ نے حضرت ابو طالب کو اور حضرت عبد المطلب کو بنایا حضرت فاطمہ بنت عصد کو بنایا فاغنا کا وسیلہ اللہ نے کیسے غنی کیا مال کی فکر معاش کی قصب خلال کی فکر سے بے پرواہ کر دیا تھا اللہ سبحانہ تعالی نے مکی دور میں کس کے تصدیعے سے حضرت خدیجہ کے ذریعے سے اللہ ہی نے کیا تھا کیسے ذریعہ وسیلہ سبب بنا تھا حضرت خدیجہ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے دل میں اللہ نے ڈالا تھا ان کو خبر اللہ نے پہنچائی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارت کے مال کے ساتھ بھیجا اللہ نے اس تجارت کے مال میں برکت ڈالی تھی اللہ نے حضرت خدیجہ کے دل میں ڈالا تھا کہ یہ انسان دیندار ہے امانتدار ہے اور نکاح کا پیغام حضرت خدیجہ نے بھیجا اور پھر اللہ نے حضرت خدیجہ کو دین کا معاون اور مددگار بنایا تھا انہوں نے مال خرچ کیا تھا کہ وہی تو حیثان ہے حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں عائشہ حیثان نہ کہو کیا کہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ ابھی تک اسی بڑیا بیوی کو یاد کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کو جوان کماری باکرہ بیویاں دے رکھی ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ ایسا نہ کہو خدیجہ خدیجہ میری بہترین محبوب بیوی اس نے مجھ پر وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب مجھے کوئی نہیں مانتا تھا اس نے مجھ پر اس وقت خرچ کیا جب مجھے کوئی نہیں دیتا تھا اس نے میری اس وقت مدد کی جب میرا کوئی ہاتھ نہیں تھامتا تھا تو یہ اللہ نے اس طرح حضرت خدیجہ تلقبرا کو ممجھتا قائلن فاغنہ کیسے اللہ تسلی دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلقی اسی پریشانی کی ایک ایک وہ پریشانی آتی ہے اور اللہ تسلیل نہیں میں نے چھوڑا نہیں ہے میں ناراض نہیں ہوا ہوں یہ رضی اللہ عنہم برزوان جو اللہ سے اس سے راضی ہوتا ہے نا پھر اس کی ناراضگی بھی اللہ کو پریشان کرتی ہے جو اللہ سے ایسے محبت کرتا ہے اس کی خفقی بھی پھر اللہ کو پریشان کرتی ہے یہ ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجہ جب وہ پریشان ہوتے ہیں اللہ پریشان ہوتا ہے جب وہ غم میں ہوتے ہیں ان کے غم کی اللہ کو فکر ہوتی ہے جب وہ اس کی محبت کی طلب کرتے ہیں تو اللہ اپنی محبت کا یقین دلاتیتا ہے اللہ اس نبی کے طریقوں کی پیروی کرنے کی توفیق اتا فرما اچھا پھر اللہ نے اپنی سب نعمتیں بتائی میں نے تو کبھی بھی نہیں چھوڑا میں نے تو نبوت سے پہلے یتیمی میں بھی رسک دیا جب آپ کو رستہ پتہ نہیں تھا آپ کو رستہ دکھایا جب آپ کے پاس مال نہیں تھا مال کے وسیلے بنائیں اب یہ تین نعمتیں کیے تین احسانات اللہ نے یاد کروائے پھر اللہ نے کہا میں نے تمہیں یہ تین نعمتیں دیئے اب تم کیا کرنا فَأَمَّلْ يَتِيمَ فَلَا تَكْحَرْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں جب آپ یتیم تھے آپ کو میں نے ٹھکانہ دیا تھا اب اگر کوئی یتیم آپ کے پاس آئے گا تو اس کو جھڑکنا مت یتیموں سے نرمی یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا پیغام آپ دیتے رہے ساری زندگی اور یتیموں کے ساتھ شفقت کا پیغام دیتے رہے کیونکہ اللہ نے مطالبہ کیا تھا کیا پیغام ہے جب اللہ کوئی نعمت دے تو نعمت کے بعد اللہ کیا چاہتا ہے اللہ موسن چاہتا ہے کہ میں تم پر احسان کروں تو تم میرے بندوں پر احسان کرو کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ پریبر میں تم پر کرم کروں تو تم میرے بندوں پر کرم کرو میں تم پر انام کروں تم میرے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرو میں تم پر رحم کروں تو تم میرے بندوں کے ساتھ رحم کرو یہ سکھاری آئیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تربیت کی جاری ہے میں نے آپ کو یتیمی میں ٹھکانہ دیا تب آپ یتیموں کو جھڑکیئے کا مت یتیموں کو جھڑکنے کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کی زیرے کفالت کو یتیم ہے اگر تم میں سے کسی کی زیرے کفالت کو یتیم ہے تو اسے چاہیے کہ جھڑکے نہ اس کو سوائے اس طریقے سے جیسے وہ اپنے بچوں کو جھڑکتا ہے یعنی جتنا اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہونا پس اسے زیادہ نہ ڈانٹا ہے ویسے آج تو بچوں کو بھی ایسے ایسے ڈانٹا جاتا ہے کہ وہ بھی جائز نہیں ہے بہرحال آپ مالی طور پر تنگ دست تھے میں نے آپ کے مالی وسباب کا وسیلہ بنایا لہٰذا اب اگر آپ کے پاس کوئی سائل آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں اس کو ڈانٹنا نہیں اللہ کا حکم آیا اللہ کا اللہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھڑکنا اور ڈانٹنا تو درگنار کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے کتنا اتمام ہے اللہ کے ڈوز اور ڈونٹس کے اتمام کا یہ ہے عملی شکر کا طریقہ یہ ہے عملی شکر کا طریقہ کہ جب اللہ نعمت دے تو اللہ کے احکامات کی اطاعت اللہ کے ڈوز کو مانے اللہ کے ڈونٹس کو مانے اللہ کرم کرے تو اللہ کے بندوں پر رحم کرے جب تمہارے پاس کوئی سوالی آئے تو اس کو جھڑکنا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جھڑکنا درگنار کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے جو ہوتا تھا دے ڈالتے تھے بکریوں کا ریور تھا بکریوں کا ریور دے دیا نہیں ہوتا تھا تو آئندہ آنے کا وعدہ کر دیتے تھے اور اگر آئندہ آنے کی بھی کچھ دیر امید نہیں ہوتی تو کسی ساتھی کسی صحابی کے پاس اس کو سفارش کے ساتھ روانہ کر دیتے تھے آج کے دور میں اس میں بہت اہم طریقہ کار بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت تو یہ ہے کہ آپ سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے لیکن ہمارا دین بہت پریکٹیکل ہے بس وقت کوئی سوالی سوال کرے گا تو جس سے سوال کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے اس کی جیب خالی ہو اور اگر جیب خالی نہ ہو تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی اپنی ذاتی حاجت بہت بڑی ہو اور اگر حاجت بھی نہیں تو ہو سکتا ہے وہ مال کسی اور کو دینا چاہتا ہو جو زیادہ ضرورت مند زیادہ حاجت مند ہے ایسی حالت میں اس کو سوالی کو انکار کرنا جائز ہے سوالی کو دے کے بھیجنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے اور پھر این ممکن ہے کہ جو سوالی سوال کر رہا ہے جس سے سوال کر رہا ہے اس کو اس کی حقیقت اس کی صداقت کا احساس ہے کہ یہ جھوٹا مانگ رہا ہے یہ حق دار نہیں ہے حالانکہ شریعت سکھاتی ہے بتاتی ہے سوالی کو بھی ڈراتی ہے کہ جو شخص بغیر ضرورت اور حاجت کے مانگے گا وہ قیامت کے دین اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی بوٹی بھی نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود اگر سوالی اپنی حاجت کے بغیر مانگ رہا ہے تو شریعت مانگے جانے والے کو اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ سوالی کو انکار کیا جائے ہو سکتا ہے اس کے پاس مال نہ ہو ہو سکتا ہے اس کی مال کی اس کو خود ضرورت ہو ہو سکتا ہے مال اس نے کسی اور سوالی کو دینا ہو ہو سکتا ہے وہ سوالی حق دار نہ ہو تو لہٰذا ایسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے ہٹ کر عمل کیا جا سکتا ہے کیونکہ قرآن طریقہ سکھا رہا ہے کیونکہ قرآن طریقہ سکھا رہا ہے کہ اگر سوالی کو دینا نہیں تو کم از کم کیا نہ کرو اس کو جھڑکو مت اور آج کے دور کے لیے جہاں گدہ گری ایک باقاعدہ پیشہ بن گئی ہے بیگنگ is a profession بیگرز ایک مافیا ہے ایک مافیا ہے ایک جتہ ہے ان کے گروہ ہیں ان کے دھڑے ہیں ان کی لابیز ہیں وہ بھٹے لیتے ہیں اڈوں کے وہ بھٹے لیتے ہیں چوکوں کے وہ اپنے ہولیے بناتے ہیں ایسے بگاڑ کے اور وہ پروفیشنل بیگرز ہیں تو ایسے پروفیشنل بیگرز کو اگر ہم نہیں دینا چاہتے حقداروں تک وہ مال پہنچانے کے لیے تو ان کا انکار کیا جا سکتا ہے لیکن ایک قصول انکار کرتے ہوئے بدزبانی بدکلامی تلقلامی اور جھڑکنے اور ڈانٹنے کا طریقہ نہیں ہوگا یہ قرآن کا اللہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّس اور وہ جو اللہ نے تجھے نعمتیں دی ہیں ان کی تہدیس کر ان کا اظہار کر کیسے ذکر کر کے قولی عملی شکر کر کے اور پھر تہدیس نعمت میں ریا اور دکھاوا نہیں ہوگا تہدیس نعمت کا بھی مطلب ہے کہ یہ جو تیرے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا اظہار کیسے کر اللہ کے ضرورت مندوں حاجت مندوں فقینوں مسکینوں محتاجوں یتیموں کے اوپر خرچ کر کے اپنی نعمت کا اظہار کر اللہ جو نے نعمتیں دی ہیں ان کی صحیح طرح سے تہدیس نعمت کی توفیق کتاب فرما اللہ جو تنہیں نعمتیں دی ہیں ان کو اپنے لئے صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق کتاب فرما ان کو اپنا آخرت کا خزانہ بنا کر آخرت کی فلاح کا ذریعہ بنانے کی توفیق کتاب فرما ربنا لا تزیقلو بنا بعد اس خطہیتنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ انکا انتا وحاب آمین سم آمین